اسلام علیکم دھاکہ سیکنڈی سکول نورت کراچی کیمپس جماعت پنجو مضمون اردو ماہ دسمبر دوسرا ہفتہ بچو آج ہم لوگ پرندے کی فریاد یہ نظم پڑھیں گے یہ نظم علامہ اقبال کی نظموں کے کتاب سے لی گئی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ وہ باغ کی بہاریں وہ سب کا چہ چہانہ آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونس لے کی اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا لگتی ہے چوٹ دل پر آتا ہے یاد جردم شبنم کے آسوںوں پر کلیوں کا مسکرانا وہ پیاری پیاری صورت وہ کام نیسی مورت آباد جس کے دم سے تھا میرا آشیانہ آتی نہیں صدائیں اس کی میرے قفص میں ہوتی میری رہائی اے کاش میرے بس میں کیا بد نصیب ہوں میں گھر کو ترس رہا ہوں ساتھی تو ہیں بطن میں میں قید میں پڑا ہوں آئی بہار قلیاں پھولوں کی ہس رہی ہیں میں اس اندھیرے گھر میں قسمت کو رو رہا ہوں اس قید کا الہی دکھرا کسے سناؤں در ہے یہیں قفص میں میں غم سے مر نہ جاؤں جب سے چمن چھٹا ہے یہ حال ہو گیا ہے دل غم کو کھا رہا ہے غم دل کو کھا رہا ہے گانا اسے سمجھ کر خوش ہو نہ سننے والے دکھے ہوئے دلوں کی فریاد یہ صدا ہے آزاد مجھ کو کر دے وہ قید کرنے والے بے زبا ہوں قیدی تو چھوڑ کر دوالے تو بچوں یہ تی نظم پرندے کی فریاد اس کے الفاظ معنی ہے الفاظ معنیہ موجود ہیں پہلے لفظ ہے چہ چہانا اس کے معنی ہے پرندوں کا گانا یا بولنا دوسرا لفظ ہے کامنی اس کے معنی ہے نازک یا خوبصورت تیسرا لفظ ہے قیدی اس کے معنی ہے اسیر یا مجرم چودہ لفظ ہے بدنصیب اس کے معنی ہے کمبخت یا بدقسمت پانچوہ لفظ ہے دکھرا اس کے معنی ہے درد بھرا واقعہ اس نظم کا مرکزی خیال یہ نظم ایک ایسے پرندے کی فریاد ہے جسے کسی شکاری نے پکڑ کر پنجرے میں بند کر دیا ہے وہ اپنی عزیدناک تنہائی اور قید کا دکھ بیان کر رہا ہے کہ اس سے دنیا کی انمول نعمت یعنی ازادی چھن گئی ہے اور وہ اپنے گھر و بطن کے لئے ترس رہا ہے بطن اور سادھیوں ساتھیوں سے دوری نے اسے مقموم کر دیا ہے وہ اپنی فریاد کے آخر میں قید کرنے والے شخص سے الدجا کرتا ہے کہ اسے چھوڑ کر اس کی دعائیں سمیٹ لے نظم پرندے کی فریاد کے سوال جواب سوال نمبر ایک اس نظم کے شاعر کا کیا نام ہے اس کا جواب ہے اس نظم کے شاعر کا نام اللامہ اقبال ہے سوال نمبر دو اللامہ اقبال کو کیا خطاب ملا تھا اس کا جواب ہے اللامہ اقبال کو شاعر مشرق کا خطاب ملا تھا سوال نمبر تین اس نظم میں کونسا پرندہ فریاد کر رہا ہے اور وہ کیا فریاد کر رہا ہے اس کا جواب ہے اس نظم میں بل بل فریاد کر رہا ہے کہ وہ قید ہے اور وہ اس قید سے رہائی چاہتا ہے اپنے ساتھی پرندوں کے ساتھ ازاد ہو کر کھلی فضا میں اڑنا چاہتا ہے سوال نمبر چار اس نظم سے کیا سبق ملتا ہے اس کا جواب ہے اس نظم سے سبق ملتا ہے کہ ازاد یہ ایک نعمت ہے اس کے قدر کرنی چاہیے اس کے بعد اردو نرزبان کا صفحہ نمبر پچپن یہاں پر آپ لوگ کے بعد متشابہ الفاظ موجود ہیں وہ الفاظ جو ایک جیسی آواز اور لہجہ رکھتے ہوں مگر ایک سے زیادہ مائنے رکھتے ہیں اور مختلف مائنے کی وجہ سے مختلف مفہوم میں استعمال ہوتے ہیں متشابہ کلاتے ہیں یعنی ایسے الفاظ جو بولتے وقت ایک جیسے ادا کیے جاتے ہیں مگر ان کے مائنے الگ الگ ہوتے ہیں اور ان کو الگ الگ استعمال کر جاتا ہے بہت بات چین ہو چکی اب بس بھی کرو میرا اس معاملے میں کچھ بس نہیں چلتا درزل الفاظ بھی ایک سے زیادہ مائنے رکھتے ہیں ہر لفظ کو وہ مختلف مائنے میں استعمال کر کے جملے بنائیے پہلا لفظ ہار انڈیا کے کٹ میچ ہار گیا ہار گلاب کے پھولوں کا ہار بہت خوبصورت ہوتا ہے ادا ساریہ کی بات کرنے کی ادا ہی نرالی ہے ادا علی پانچ وقت کی نماز ادا کرتا ہے آرہ یہ آرہ مزدور کا ہے آرہ دادا جی کی قیمتی آرہ سے ہم کو ہمیشہ فائدہ ہوا ہے آپ پانی کو آپ کہتے ہیں آپ سورج پوری آب اتاب کے ساتھ جگ مغارہ آئے اہد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہد میں لوگ بتوکی پوچھا کرتے تھے اہد احمد نے اپنے بھائی سے اہد لیا کہ وہ نماز کی پابندی کرے گا سہر سہر کے وقت آسمان بہت خوبصورت نظر آتا ہے سہر کوئل کی سوری آواز کا سہر کوئل کی سوری آواز کا سہر ہر طرف پھیل جا رہا ہے تو بچوں یہ تھا دوسرے ہفتے کا کام اللہ حافظ